اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام سننے والے ٹیک ٹاک ہوں گے بخیر وافیت ہوں گے اور اپنی زندگی برپور طریقے سے گزارے ہوں گے وہ زندگی جو رب کی طرف سے ایک عطا ہے اور ہم اس زندگی کو ایک بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کوشش میں کبھی کبھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی راستہ ہم اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح سے ہم اس اپنے راستے پر گامزن رہتے ہیں آج پھر جناب حسب معمول آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور شاید میں لاسٹ ویک نہیں آیا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے آج پرگام ہے اور رات کے دس بجے مجھے صابر کا ماس سے جایا کہ یار آج آپ کا شو ہے آپ نے آنا ہے کہ نہیں تو میں نے کہا آو میں تو بھول گیا تھا تو یہ میرے ساتھ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ میں اپنا پرگام جو ہے وہ بھول رہا ہوں تو میرے خیال میں مجھے بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم اسی طرح سے اپنی روٹین کی چیزیں بھولتے جائیں گے تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے جناب بھا ایسی میرے سامنے ایک فون پڑھا ہوا ہے تو مجھے یاد آیا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے چینل کا نام بھی لینے اور میں آپ کی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اپنے چینل پر ڈالنے کے لیے تو ضرور جناب بنائیے سہر ٹی وی کے نام سے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک یہاں پر بھائی ہے چھوٹا اسمت سہر تو اس نے یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب چینل کا زمانہ ہے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے فیس بک کا زمانہ ہے آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کچھ اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ویوز لے سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں بہت ہی مشکل لیکن بہت ہی حسان طریقہ بھی اگر آپ کے پاس اچھا کانٹینٹ ہے اگر آپ اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ اچھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں کسی کی بھی ویڈیو کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا میسج جو کہ سوسائیٹی میں چینج لانے کے لیے کافی ہوتا ہے تو آپ بلکل بلکل